دلبر نیوز ایک بار جہاں کسان تینوں قانون واپس لینے کی زید پر اڑے ہوئے ہیں وہیں سرکار بھی اپنی ہڈ دھرمی پر اڑی ہوئی ہے اور سرکار نے کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی قانون واپس نہیں لیا جائے گا صرف قانون میں سنسودھن کیا جا سبتا ہے لیکن کسانوں کا اور ان کے نیتاؤں کا سب کا یہ کہنا ہے جب تک تینوں قانون سرکار واپس نہیں لیتی تب تک کسان آندولان بند نہیں کریں گے اور آنے والی چھپی جنوری کو ٹیکٹر ریلی نکالیں گے وہیں کسانوں کو سمجھایا جا رہا کہ چھپی جنوری پہ ایسا کوئی کام نہ کرے جس میں ہمارے دیش کی دنیا میں بیزتی ہو موت پر سرکار کی زبانوں پر تالے لگے ہیں یہ ہے کسانوں کے لیے سرکار کا دخرا چھپی خیر آج میں آپ سے بات کروں گی کہ سرکار کرشی قانون واپس کیوں نہیں لینا چاہ رہی ہے اس کی مجبوری کیا ہے دیکھیں جب سارے ادیوگ دھندے فیل ہو گئے تھے جب ساری انڈسٹریز ڈوب گئی تھی تب ہی دیش کی کسانوں نے ہی دیش کی ارثویوستہ کو سبھالے رکھا کھیتی ہی ایک ایسا ادیوگ تھا جو منافع میں تھا اب سارے کورپریٹ کی گدھ نظر کسانوں پر ہے کھیتی پر ہے فسر پر ہے کسانوں کی زمین پر ہے دیش کی ارثویوستہ کے ساتھ پچھلے چھ ساتھ سالوں میں چیرہرن ہوا ہے اور ارثویوستہ کے ساتھ پوری طرح سے بلتکار کیا گیا ہے اور اپنے اس اکنومکس کولیپس کو چھپانے کے لیے کسانوں کو کورپریٹس کی جھولی میں اپھیکا جا رہا ہے بھارت ورش گردن تک کرج سے ڈوبا ہوا ہے اس سمیں جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو ہمارے دیش پر 162 لاکھ کروڑ کا کرز ہے جو دنیا بھر کی آلگ الگ بینکوں سے لیا گیا ہے اور دوہزر چودہ میں جب دیش میں بیجے بی سرکار بنی تھی تب یہ کرز 84 لاکھ کروڑ تھا دیش کی سرکار کرز لے کر گھی پی رہی ہے ایسا تو ہے نہیں کہ دیش مالیا کی طرح یا نیرہ مودی کی طرح کرز لے کر بھاگ جائے گا کرز تو چکانہ ہی ہے لیکن ہماری جی ڈی پی تو ڈوب چکی ہے انڈسٹریز کا پورا حال ہے کمپنیا بند ہونے کی گگار پر آ گئی ہیں ایسے میں کرز واپس کیسے ہوگا جو سامنے دکھائے دیتا ہے تو منافع والا ایک ہی راستہ بچا ہے اور وہ ہے کھیٹی جس میں کورپوریٹ کو دو سو پرتیشت تک منافع کی گارنٹی ہے اور کورپوریٹ کو ہر حال میں وہ چاہیے ہی چاہیے اور سرکار کو کورپوریٹ کی یہ بات ماننی ہی ماننی ہے کیونکہ پولیٹیکل فنڈنگ کسان تو کرتا نہیں ہے کسان صرف ووٹ دیتا ہے فنڈ تو کورپوریٹ سے آتا ہے تو اب اگر آپ خریشی کانون کی جگہ پر کورپوریٹ کانون کہیں تو بات زیادہ کلیر سمجھ میں آئیں گی سرکار نے اپنے کانون میں کہا ہے کہ کسان بھنڈارن کر سکتا ہے اب آپ ہونولولو کی سرکار تو ہے نہیں کہ آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جس کسان کو آپ زندہ رکھنے کے لیے چھ ہزار کی خیرات دے رہے ہیں وہ بھنڈارن کرے گا کیسے یا چھ ہزار میں کسان نے اگر اپنے گودام بنوا لیے ہو تو اس کی جانکاری مجھے نہیں ہے اس وقت پر آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ دیش کا 95% کسان بھنڈارن نہیں کر سکتا تو پھر بھنڈارن کرے گا کون پانچ روپے کا بھٹتا 35 روپے میں بیٹے گا کون فری کی دھنیا 50 روپے میں دے گا کون وہی وہی آپ کا کورپریٹ جس کو ہر حال میں اس دیش کو منافع والا کسان چاہیے ہی چاہیے دیش میں کھیتی سے جڑی ارث ویوستہ کو اگر الگ کر دیا جائے تو دیش کی جی ڈی پی 50% اور گر جائے گی بیروزگاری جو ابھی 9% ہے وہ 35% پر پہنچ جائے گی سرکار کھیتی کو ان لوگوں کے حوالے کر دینا چاہتی ہے جو سب کے سب فیل ہو چکے ہیں ارث ویوستہ کو مضبوط کرنے کا اس وقت پر سرکار کے پاس کسی طرح کا کوئی روڈ میپ ہے ہی نہیں دیش کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے ان اور کورپریٹ اب اس ان ادیوک پر کمانڈ کرنا چاہتا ہے کسی بھی حال میں اور جو بے وکوف مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ایم ایس بی یعنی نیونتم سمرتھن ملی ختم ہوگا ہی نہیں وہ یہ بتائیں کہ سیلینڈر سے سبسیڈی کیسے ختم ہو رہی ہے وہ یہ بتائیں کہ ایئر انڈیا کیسے ختم ہو رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ منڈیا ختم نہیں ہوگی وہ یہ بتائیں کہ جیو کے آگے بی ایس انل کیسے ختم ہو رہا ہے کیا آپ حروسہ دلا سکتے ہیں کہ کسان کورپریٹ کی ہاتھ کا کچھ پتلی نہیں من جائے گا جو لوگ پیسے سے پیسہ بناتے ہیں جن لوگوں کو کسانوں کی موتوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے جو لوگ پیکنگ کر کے پانچ کبھٹا پیٹس میں بے شرمی سے بیجتے ہیں وہ کسانوں کو پیرو کی جوتی نہیں بنائیں گی اس کی کیا گیرنٹی ہے اور جو لوگ آج مون ہیں جو لوگ آج ٹھیلے سے فری کی دھنیا خرید کر مرچی بھر کر چل دیتے ہیں وہ یہ جانے کہ یہ کانون مہنگائی کی گیرنٹی ہے تو ٹھیک ہے آپ مون رہیے اور مہنگائی کا انتظار کیجئے